یہ ایک پینڈ ہے پینڈ مانے شریر اور ایک ہی برمہنڈ ہے پورا اس پورے برمہنڈ کا ایک مان چیتر ہے شریر کے اندر اور جب ہم یہاں سے چلیں گے تو ہم یا اس شریر سے ہی ریئرسل ہونی شروع ہوگی سب سے پہلے یہ جیو مول کا ملمہ جاوگا وہاں گنیش جی سے نوڈ ڈو سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا اس نے کلیرنس سرٹیفکیٹ تو ہمارا بہت یگوں سے کردہ ہوا پڑا ہے اور ان کے پاس ہم یہ منطر کی جو کمائی جو پن دان دھرم کرتے ہیں یہ سب ان کو دیتے چلے جائیں گے اور یہ ہمیں بری کرتے چلیں گے تو اس پرکار ہم نے پن بھی اور پاپ ناز کر دے گا پرمہاتما کا منطر تو ہم پاپ اور پن دونوں ہی یہاں چھوڑ کر کیول سارنام کی بھگتی لے کر وہاں پہنچیں گے اس ستنام کے اندر دو اکثر ہیں ایک عوم ایک تت یہ گپت ہے جن کو سارنام پرابط ہے ان کو معلوم ہے تو یہ بھی ہم ان کی بھگتی بھی یہیں دیکھ کر جائیں گے سرپرس اور اکثر پرس کو کیونکہ ان کے لوگوں سے ہم نے گزرنا ہے اور تیسرا جو سارنام ہے اس کی کمائیہ کے ساتھ ہم ست لوگ جائیں گے کیونکہ پنوں کی ہم سکتا ہم نے اس لئے ہوتی ہے کہ یہاں کی سویدہ پرابط کرنی ہے کوٹھی بنگلے کار وہاں ہمارے پہلے رکھیں سرپلس جہاں سے آپ آئے ہو اور جہاں آپ جانا ہے وہاں یہاں کی پنوں کی ضرورت نہیں وہاں تو پرپورن ہے آپ کے سارے محل آپ کی سویدہیں آپ کے انگن میں بیمان کھڑے ہیں اور آپ چھوڑکا ہے کہ یہاں اس کال کے ساتھ اور کیسا ایک ایک دانے دانے کو بھٹک رہے ہیں اب گریب دان صاحب جی کہتے ہیں اُتر دکشن پورب پسچم یا پھر دا دانے دانے نو سروکلا ستگور صاحب کی ہری آئے ہری آئنے نو جو تم ایک دانے کے لئے ترس رہے ہو بھٹک رہے ہو پرماتمہ یہاں اریانہ کے اندر آ کر کے گریب دان صاحب جی کو ساتھ لے کر کے سچھکھنڈ گئے پھر وہاں پہ چھوڑا اور پھر پرماتمہ سے پریچیت ہونے کے بعد گریب دان صاحب جی نے کہا کہ جو ستگور کی سرنا آجا ان کو کبھی بھی کوئی کشٹ نہیں ہوگا یا کسی چیز کا ابھاؤ نہیں رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرماتمہ نے کچھ مریادہ بھی بتائی ہیں آپ نے یہاں کی گھنے دھن کی اور سکتا نہیں ہے یدی آپ گھنہ دھن دھن ہی پرماتمہ سے مانگتے ہو تو آپ کو ابھی گیان سمپرن ہوا نہیں ہے اور دھن کی مانگنے کی اور سکتا نہیں ہے پرماتمہ سے کوئی چیز چھوپی نہیں ہے اس کو سب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بچے کو میری پیاری آتما کو کونسی وستو کی اور سکتا پڑے گی وہ پہلے بھی وستہ کر دیتا ہے تو یہاں کہتے ہیں پہلے گئے نہ باورے رہتے بھی سبزان اور بن صاحب کی بندگی کہیں ٹھوٹھے کانا نہ تو جب ہم اپنے کرمان اُسار سرگ میں چلے جاتے ہیں ست وقتی نہ کر کے راجہ مرو چے رنگ مرو مرتو کے اپرانت ان کے پن اور پاپ دونوں ساتھ جاتے ہیں پن کیا دھار سے سرگ میں سرگ کا جو پن سماپت ہوا پھر نرک میں نرک کا سرگ سے کہو چلو جیسے یہاں سے چلو سرگ سے پھر کہا چلو پھر نرک میں لاکھوں ورس پڑے رہے برا حال رہا ہے پھر کہا چلو پھر گدہ بنو گدے کی مرچو ہوتی پھر چلو کتے کی یونی میں کتا مر گیا پھر چلو سور کی یونی میں تو یہاں بتاتے ہیں آگے گئے ناباوڑے رہتے بھی سب جان اور بین اس سچے بھگوان کی صاحب کی ست پرس کی بگتی بن کئی ٹھوٹھ گانا اور پھر بھی ہماری آنکھیں بند پھر بھی ہمیں ڈر نہیں بن رہا تو یہ بالک بودھی ہے ہماری اس پرماتما کی گیان سے ہم اس بھگتی مارک کے اور اس داتم گیان سے پریچیت ہونے کے بعد پھر ہماری بودھی کام کرن لگے گی اور پھر آپ کے نیاری طرف بنے گی اس لئے آپ جی کو سبھی بہن بھائیوں کو بچوں کو بذرگوں کو داس بار بار پرارسنا کرتا ہے پرماتما کے اس گیان کے آدھار سے سندیش دیتا ہے مجھے